ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کے چیف مارشلہ ایڈمنیسٹریٹرز کے بارے میں معلومات فرام کروں گا تو پاکستان کے جو پہلے چیف مارشلہ ایڈمنیسٹریٹر تھے وہ فیل مارشل محمد عیوب خان تھے جو 7 اکتوبر 1958 سے 8 جون 1962 تک رہے پاکستان کے دوسرے چیف مارشلہ ایڈمنیسٹریٹر جنرل آغا محمد یاہیہ خان تھے آپ 25 مارچ 1979 سے 20 دسمبر 1971 تک چیف مارشلہ ایڈمنیسٹریٹر رہے پاکستان کے تیسرے چیف مارشلہ ایڈمنیسٹریٹر مسٹر ظلفکار علی بھوٹو تھے آپ 20 دسمبر 1971 سے 17 اپریل 1972 تک چیف مارشلہ ایڈمنیسٹریٹر رہے پاکستان کے چوتھے چیف مارشلہ ایڈمنیسٹریٹر جنرل محمد زیاء الحق تھے آپ 5 جولائی 1917 سے 13 دسمبر 1985 تک اس عوضے پر فائز رہے پاکستان کے پانچویں اور آخری چیف مارشلہ ایڈمنیسٹریٹر جنرل پرویز مشرف تھے جو 12 اکتوبر 1999 سے 20 جون 2001 تک رہے